سناب سٹوڈنٹس ابھی ہم نے ایک بہت ہائی لیول پہ ایڈمن جو چیزیں آپ کے پاس آپ کی ایکسیس میں ہوتی ہیں مجنٹو سٹور میں وہ ہم نے ہائی لیول پہ ابھی ریویو کی ہے اب سب سے کرٹیکل چیز جب آپ نے آنین سٹور اوپن کرنا ہے تو جو آپ کا جو آپ کا کرکس ہے سٹور کا وہ ایکچلی آپ کے پروڈکٹس ہیں سو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پروڈکٹس کیسے ایڈ کریں گے لیکن مجنٹو میں جب آپ نے پروڈکٹ ایڈ کرنا ہے تو پروڈکٹ کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ کو پروڈکٹ کی کیٹیگری ایڈ کرنی پڑتی ہے سو لیسٹ ٹرائی ٹو ایڈ آنیو کیٹیگری انٹو دہ مجنٹو سٹور سو نارو سٹورنٹس سب سے پہلے ہم کیٹیگری ایڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ وہی پینل ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا کیٹیلاغ میں کیٹیلاغ میں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو آپشنز آ رہی ہیں پروڈکٹ میں ایڈ کر سکتا ہوں اور کیٹیگری ایڈ کر سکتا ہوں تو آسان لفظوں میں جو کیٹیگری ہے وہ بیسیکلی جب آپ اپنے فرنٹ پہ آئیں گے فرنٹ پیج پہ آئیں گے تو یہ جو آپ کے پاس یہ آ رہا ہے وومن، مین، گئر، ٹریننگ، سیل، الیکٹرونکس یہ بیسیکلی آپ کی کیٹیگری کو ریفلیک کر رہا ہے بیسیکلی سو اب ہم سب سے پہلے کیٹیگریز ایڈ کرتے ہیں اور اگر اس کیٹیگری کی کوئی سب کیٹیگری ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گی وہ کیسے ایڈ کرنا ہے؟ میں فر اگزامپل اب کیٹیگری پہ کلک کیا تو ایٹ ویل شو می دو کیٹیگری پینل اب یہ آپ کو لیفرین سائیڈ پہ ساری کی ساری کیٹیگریز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں جسٹ سی کہ ووٹس نیو یہاں بھی سب سے پہلے آ رہا ہے آپ کے سٹور کے اوپر اس کے بعد وومن یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے مین آپ کے پاس یہاں پہ یہ والی ہیڈنگ آ رہی ہے گیر آپ کے پاس یہاں پہ یہ والی ہیڈنگ آ رہی ہے اند سو آن الیکٹرونکس کی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ والی چیز اور ساتھ جو count آ رہا ہے وہ آپ کو number of product بتا رہا ہے یعنی آپ for example electronics پہ آپ click کریں گے تو جو electronic میں product ہے وہ آپ کو یہاں پہ display ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ basically categories ہیں تو let's suppose میں ایک نئی category create کرتا ہوں category کا نام میں رکھ دیا let's suppose books for example اور میں اس کے content کو کرتا ہوں کہ جی اگر آپ نے کوئی image add کرنا ہے آپ image add کر سکتے ہیں اگر آپ text کرنا چاہتے ہیں کوئی add تو یہاں پہ text add کر دیں text میں نے add کیا کہ for example this category will contain different type of books اس کے بعد let's suppose آپ display setting میں جاتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ anchor yes کرو اور اس کو تمام product کے لیے آپ نے enable کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ search engine پہ جاتے ہیں ابھی search engine والی چیز جو یعنی جب ہم book کو کوئی بھی آپ کا end user search کرے گا تو یہاں پہ کیا keyword ہم نے لکھنے ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے design آپ chain کر سکتے ہیں theme میں نے ابھی کوئی select نہیں کی ہوئی وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں products in category جو existing product ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کچھ existing products ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی product آپ نے اس category میں enable کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ابھی سارے click ہوئے ہیں میں ابھی اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کے بعد جب میں save کروں گا تو جو category میں نے ابھی create کی ہے اب it will take some time اب یہ میں نے جو sub brand تھی وہ save کی تھی اب main category میں نے save کر دی اب آپ یہ دیکھیں یہ مجھے اس نے books جو ہے وہ یہ main پہ لے گیا اب میں sub category add کرتا ہوں sub category میں for example میں لکھتا ہوں fiction fiction books میں نے یہاں پہ save کیا باقی panel میں نے fill نہیں کیا اس کے بعد اب آپ پہ دیکھیں اس نے ایک اور category add کی ہے یہ والی fiction books والی تو اب یہاں پہ میرے پاس fiction books یہاں پہ آگئی ہیں ابھی یہاں بھی کیونکہ میرے پاس یہاں پہ products نہیں ہیں تو اگلے step میں ابھی ہم اس کے ساتھ product add کر کے دیکھیں گے so this is a way to how we can add main category سب سے پہلے میں نے books کی جو main category تھی وہ add کی if I will collapse it here اب آپ یہ دیکھیں کہ books کی main category ہے اور اس کے اندر میں نے fiction books کا ایک sub folder یعنی ایک sub میں نے add کر دی ہے اور اگلے step میں جب ہم اس کے ساتھ product ہم add کریں گے تو it will be populated here somewhere here so this is how we can add a category ڈی 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 ڈی